کرو خیالے جا رہے ہیں پولیو کارڈ کے علاوہ کہ آپ نے بچپن میں حفاظ تیٹیکوں کی ویکسینیشن بھی کروائی یا کہ نہیں کروائی تو یہ صورت ہے علاقہ ہم صبح صبح ہوں گھر سے باہر ہیں اور یہ صبح کے باہر کے مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں گائے بیل گدے گوڑے یہ وہ روڑ پہ مڈرگشت کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو آج جو موسم ہے وہ ذرا شدید نویت کا گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ کہر ڈھاتی نظر آ رہی ہے ہر بندہ جو ہے وہ بچارہ یہ گدے صاحب آ رہے ہیں ہماری طرف تو گدے بچارے انٹینٹ ڈھوڑ ہو گئے یہ گلیاں جو ہیں ہمارے علاقے کی بہت جو ہیں وہ تانگ ہیں تو یہاں پہ تو کوئی لوڈرگشت یا ٹرالی بغیرہ جاتی نہیں ہے تو یہ گدوں کوئی سارا لینا پڑتے تو اب یہ کہا ہے جی چودہ گست کی آمد آمد ہے تو جھنڈوں ہر طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں جھنڈوں والے سٹال جو ہیں یہ ہمیں باجہ بھی دستیاب ہو سکتا ہے اب چودہ گست پہ باجہ کا بتانی کیا مقصد ہے چالو لوگ خریدیں گئی بجائیں گئی یہ صورت ہے آلہ جی ہمیں کیونکہ اب اس ویکسینیشن کے لیے تھوڑا سفر کرنا پڑے گا تو ہم آ چکے ہیں اڈے پہ یہ صبح کا ناشتہ یہاں پہ دستیاب ہو چکے ہیں فروض صاحب بھی پہنچ چکے ہیں اڈوں پہ تو یہ جو چوک کا منظر ہے یہ انتہائی جھلسہ آ دینے والا ہے بلکہ شدید موسم کی ترجمہ نہیں کرتا دکھائی دے رہا ہمیں ہر بندہ جو ہے وہ سائے کی تلاش میں ہے تو یہاں پہ گاڑی جو ہے وہ کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے ایک دو گاڑی جو کھڑی ہے وہ بلکل خالی ہے تو مجھے گاڑی کی تلاش ہے جس میں کوئی بندے بیٹھے ہوں ذرا کوئی چاند ہے یہ صاحب بندہ نہیں کھڑی تو ہے لیکن یہ پتہ نہیں کدھر کیا اس میں خواتینی بھریوں ہی ہیں فیلال تو تو یہ جو رکشے والے ہیں نا دائیں میرے ہاتھ یہ سارے بلا رہے ہیں آوازیں دے 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 کہ ہماری طرف آو لیکن رکشے پہ جانا نہیں ہے اور گاڑی جو ہے یہ فل خالی کھڑی ہے تو میرا یہ پروگرام ہے کوئی پیچھے سے گاڑی آئے نا جس میں زیادہ عوام بیٹھی ہو تو اس پہ بیٹھ کے نکلا جائے بجائے یہ کہ اتنی شدید قریبی میں اس گاڑی میں بیٹھیں یہ رکشے والا بھی بلا رہا ہے کہ آج ہو لیکن یہ رکشے والے جو ہیں یہ اگلے گاؤں جا کے اتار دیتے ہیں تو اس کے کہتے ہیں ہم اتنے دو نا تو آگے دوسرا رکشاہ پکڑھو ان کے یہ کساب رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک بات بٹھاتے وقت کچھ اور اتارتے وقت کچھ یہ اور آیا تو ہے بھائی دیکھتے ہیں اس میں کیا صورتحال ہے بندے اس میں بھی کم ہی ہیں کوئی پیچھے سے آئے نا جس نے آگے کا سفر کرنا ہو تو پھر اس میں بات بن سکتی ہے کہ جلدی نکلے گا اس گرمی سے جان چھوٹے کیونکہ یہاں تو کھڑا ہونا بھی محال ہے کھڑا ہونا بھی اتنی شدید دوب ہے حالانکہ ٹائم زیادہ نہیں ہوا ہے ٹائم تقریباً ساڑھے دس ہوں ہیں لیکن ساڑھے دس بجے ہی موسم جو ہے وہ شدید ہو چکے یہ میرے اوپر کو پانی پھینک رہا ہے بلکہ پھینک دی ہے کپڑے بھی گندے کر دی ہیں چلو آپ کی مرضی ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں دیکھتے ہیں ہائی ایس میں بیٹھتے ہیں کیا ہے صورتحال چلو جی بیٹھو یہ تو ہم بیٹھ سکتے ہیں ہائی ایس میں اور یہ ہماری ملاقات ہوئی ملنگ صاحب سے بھی اور یہ ایک ڈیجیٹل ملنگ ان کے کان میں ہینڈ فری بھی ہے یہ میرا خیال ہے کوئی منپسند چیز سن رہے ہیں اس وقت ہینڈ فری لگا کے یہ بھی ہمارے ساتھ رما دمائے ہیں ہوا کے دوش پہ بلکہ سفر کے دوران اور یہ ان کے ٹل دیکھے جا سکتے ہیں جانا تو ہم نے زیادہ دور نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو جو علاقہ ہے یہ سارا ہمارا اردگرد کا سرسبز ہے اس روڑ پہ جگہ خالی ملنا بہت محال ہے کیونکہ روڑ کے اوپر جو بھی جگہ تھی وہ بک ہو چکی ہے یا کسی نے دکانے بنا لیا کوٹی بنا لیا اسپطال بنا لیا سکول بنا لیا روڑ پہ جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی بلکہ دشوار گزار ہے یہ صورتحال اس روڑ کی چل رہی ہے اور یہ زگ زگ یہ بھٹا بھی آ چکا ہے ابھی سارے بھٹے زگ زگ ہو چکے ہیں یہ دو دیسہ بھی گئے تھے ہمارے پاس سے تو یہ ہے کہ اس روڑ پہ جگہ بہت زیادہ مہنگی ہے بلکہ کروڑوں میں بات کی جائے علاقہ گاؤں میں رہی ہے یہ کوئی ترقی آفتہ جگہ نہیں ہے جائز بھی نہیں ہے بجلی بھی بہت مشکل سے آپ کا میٹر لگے گا اس ایریے میں وابڑا والے کہیں گے جی آپ ٹرانسفرمر لگوا ہوا آپ کا یہ مسئلہ ہے آپ کا وہ مسئلہ ہے یعنی سہولیات نہیں ہیں لیکن جگہ کی قیمت کانوں پر ہاتھ لگانے پر آپ کو مجبور کر سکتی ہے یہ جو ہمارے ازامنے شیر ٹائم گزرا ہے اس کو کوئی نہیں پکڑتا اور نہ کوئی پوچھتا ہے یہ مرضی کا مالک آتا جاتا رہتا ہے یہ صورتحال روڑگی چل رہی ہے جناب یہ ہمارے جو ابھی اردگرد دکانے نظر آ رہی ہیں یہ ایک صاحب کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فٹوں کے حساب سے بکھتی ہیں ان کی قیمت جو ہے جو بھی صورتحال ہے جگہ جو ہے عام بندگی پہنچ سے باہر ہے جگہ وہی لینڈلاڈ ہی خرید رہا ہے جس کے پاس کوئی پیسے ہیں کیونکہ اس سے تھوڑا پیچھے جائیں تو جو فصلیں ہیں ان کی قیمت زیادہ نہیں ہے انٹل کے وہاں پر کوئی ٹاؤن بن جائے جب ٹاؤن بنتا ہے تو پھر وہی ایکڑ جو زمین کا ہوتا ہے وہ بیس لاکھ سے چلا جاتا ہے پچاس ساٹھ بات ہوگا تھا ایک کروڑ تک کا بھی ایکڑ چلا جاتا ہے لیکن اگر کوئی ٹاؤن نہ ہو ٹاؤن نہ ہو تو پھر اس کی قیمت جو ہے وہ یہی بیس سے پچیس لاکھ تک جاتی ہے کیونکہ نہ تو اس کو کوئی رستہ لگتا ہے تو یہ زیادہ بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں جو بندہ رہنا چاہتا ہے یا گھر بنانا چاہتا ہے یا ویسے کاشت بھی کرنا چاہتا ہے کیونکہ اور کسی جگہ جا کے آپ کاشتہ نہیں کر سکتے لوگ آپ کو تنگ کریں گے تو آپ کو ٹریکٹر کو راستہ نہیں دیں گے اور زیادہ مسائل ہیں آپ اپنی فصل کو پانی کیسے لگائیں اور دوسرے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس لئے جو فصلوں کا سوری زمین کا ریٹہ کھیت کے حوالے سے وہ تو کم ہے لیکن روڑ کے اوپر جگہ جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہے بلکہ کہہ سکتے ہیں آپ اچھا وہ کرایہ مانگ رہا ہے کرایہ دے دیتے ہیں جناب جی تو روڑ پہ جو صورتحال ہے وہ تو ہمارے علاقے کی یہ چل رہی ہے باپ کی علاقے کی پتہ نہیں کیا صورتحال ہے ہم تو جو ہیں وہ زمین خریدنا کیا ہے بلکہ زمین دیکھ دے کی خوش ہو رہے ہیں کہ ادھر یہ بن رہا ہے تو ادھر وہ بن رہا ہے لیکن روڑ کے اوپر جو ہے وہ ہاں ٹھیک ہے جگہ خرید سکتے ہیں گاؤں میں جا کے کسی قصبے میں جا کے کوئی روڑ سے ہٹ کے حتیٰ کہ جو تھوڑا کھلے گلے بنے ہوئے ہیں یا کھلے راستے بنے ہوئے ہیں جہاں سے گاڑی گزر سکتی ہے اس جگہ کی بھی قیمت زیادہ ہے جو گلیاں ہوتی تھی پہلے ڈربان امامن کی قیمت تو چلو کام ہے لیکن جو جگہ ہے تھوڑی گاڑی گزر سکتی ہے کوئی رکشہ وغیرہ گزر سکتا ہے اس کے جو ریٹ ہیں وہ الگ ہی رہتے ہیں مہنگے رہتے ہیں یعنی روڑ سے ہٹ کے بندہ کر کے کہ میں چلو تھوڑا پیچھے جا کے جگہ خرید لیتا ہوں یا میں وہاں جا کے خرید سکتا ہوں اپنے بجٹ کے مطابق تو وہ تھوڑا مشکل دکھائی دیتا ہے کیونکہ سہولیات بھی کام میں ہوں گی تو پھر اکثر عوام جو یہی کہتی ہے کہ شہر جائے آ جائے شہر بھی اب گاؤں بن چکی ہیں اور گاؤں جائے وہ شہر بن چکی ہیں سہولیات کے حوالے سے کیونکہ اکثر سہولیات اب پہنچ چکی ہیں لیکن یہ نقل مکانی جاری رہتی ہے کوئی کہتا ہے میں نے بچوں کا تعلیم دلوانی ہے تو کوئی کہتا ہے یہ سارے موٹسیکل والے جو یہ شہر کی جانبی رمادم ہے تو ہر بندہ یہی کہتا ہے جی میری یہ مجبوری ہے میری یہ مجبوری ہے تو میرے لیے ضروری ہے شہر جا کے رہنا ہے مجھے کام نہیں ملتا اگر میں کوئی فیکٹری ملازم ہوں تو پھر ڈیلی آنا جانا پڑتا ہے مجھے سفر کا بہت لمبا خرچہ بڑھ جاتا ہے میں کیا کروں تو پھر یہی ہے کوئی چھوٹا موٹر ڈربانوں میں مکان لے کے میں شفٹ ہو جاتا ہوں ہوں شہری اور پھر میں شہری بابو کہلواؤں گا تو شہری بابو کہلواتے ہیں بعد میں تو ابھی ہماری منزل آگئی ہے قریب تو پھر کام ہونے کے بعد آپ سے مزید بات چیت کرتے ہیں جی تو بھئیہ سارا دن مٹر گشت کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں گھر اور اس وقت بیٹھے ہیں چھت پر تو یہ ہے کہ کل جو ویکسین لگوائی تھی اس نے آج پکڑ کے صحیح طرح ہلایا اور طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے ابھی بھی حالانکہ میں کھلی ہوا میں بیٹھا ہوں تو جسم میں وہ ایسے ہے جیسے کسی نے بند کمرے میں پنکھا بند کر کے بٹھا دیا ہو اور نہ کوئی دروازہ کھل ہے اور نہ ہی کوئی کھڑکی کھلی ہے اس طرح پسینے آ رہے ہیں بخار بھی چڑ جاتا ہے جب گولی کھاؤ دو گھنٹے بخار اتر جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ بخار ہو جاتا ہے اور بازو جو ہے وہ تو کہتا ہے ہاتھ ہی نہ لگاؤ مجھے اتنی اکڑن اور اتنی سوزش ہو چکی ہے اب بازو میں تو اب یہ ہے کہ اس کو موو بھی نہیں کر سکتا ساری رات نین نہیں آئی تو بلکل نہیں سویا سائیہ تھا حالانکہ دوائی بھی کھائی تھی پیننڈال بھی لی کوئی اکڑن سوزش کی گولی بھی کھائی لیکن فرق نہیں پڑا اتنا پسینہ آ رہا تھا تو کیونکہ بخار والے بندے کو یہ ہوتا ہے کہ شاید پسینہ آئے تو میرا بخار اتر جائے لیکن یہ مسلسل پسینہ آتا جا رہا ہے بخار میں کوئی کمی نہیں ہو رہی گولی کھاؤ تھوڑا سا ریلیف ہوتا ہے دو گھنٹے کے لیے تو یہ ہے کہ وہ دوبارہ ہو جاتا ہے بخار پہلی جب ڈوز لی اس کے تقریباً تین سے چار دن یہی علامات رہی ہیں تو ابھی جو ہے وہ دوسرا دن ہے تو علامات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ شدید ہیں کمزوری انتہائی ہے کہ بندہ جو ہے وہ چار روپائی سے اٹھنے سے بہت تنگ ہے آج میں جو مٹرگشتی گیا تھا ایک کام گیا تھا تو یہ ہے کہ ادھر بھی بہت تنگ رہا ہوں گا گاڑی میں بیٹھنا یہ کرنا وہ کرنا اترنا اب گاڑی میں آپ کو پتہ یہ ہمارے ہائی ایس میں کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سیٹ ہوتی ہے جس پہ چار بندوں کو بٹھایا جاتا ہے اور جب وہ ایسے بیٹھ رہا ہوتا ہے میرا بازو اگر دوسرے بندے کے ساتھ لگ رہا ہے تو پھر بازوں میں ٹیسیں ہیں اگر میں بازو آگے نکال کے بیٹھوں تب بھی درد آپ کو پتہ یہ گاڑیوں کی صورتحال ہوتی ہے تو یہ ہے کہ اس ساری تکلیف سے گزرنے کے بعد یہ ہے کہ انشاءاللہ تین سے چار دن بعد بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو تین سے چار دن اس ویکسن لگوانے کے بعد آپ کو یہ علامات جو ہیں تقریبا نوے فیصد افراد میں ظاہر ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اوورال ہیلتھ پر کے آپ کی اوورال ہیلتھ کیسی ہے اگر تو آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ صحیح ہے قوت مدافعت اس حوالے سے ہے تو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سروائیو کر جائیں گے ان علامات سے لڑ لیں گے لیکن ہر بندہ جو ہے آپ کو پتہ یہ خوراہ کیسی ہے ہر بندہ کوئی نہ کوئی کس حوالے سے پریشان ہے چھوٹی موٹی بیماری تو بندوں کے ساتھ اب لگی ہوئی ہے تو یہ ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے چائنیز ویکسن جو ہیں وہ اتنی شدید نہیں ہے کیونکہ جس نے بھی چائنیز ویکسن لگوائی ہے وہ اتنا لمبا نہیں گرا لیکن یہ موڈرنا جو ہے یہ آسرا ذہنی کا یہ تھوڑی شدید ہیں کہ یہ لگوانے کے بعد آپ کو ان علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بلکہ کرنا پڑے گا اگر آپ لگواتے ہیں تو میرا مشرعہ ایسے تمام افراد کیلئے یہی ہے کیونکہ اب حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایسے افراد جو کہ بیرونے ملک نہیں بھی جارے یا جنہیں کوئی شدید موجود کی بیماری نہیں بھی ہے وہ بھی موڈرنا لگوا سکتے ہیں لیکن آپ انیسیسریلی موڈرنا کی طرف نہ جائیں کیونکہ اگر آپ کمزور صحت کے مالک ہیں تو یہ آپ کے لئے پریشان کون ہو سکتے ہیں آپ چائنیز ویکسن لگوائیں وہ بھی ٹھیک ہے انٹی باڈیز آپ میں اندر پیدا ہوں گی تو اگر آپ کمزور صحت کے عامل اگر آپ تندرست ہیں ان علامات سے نبڑ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ موڈرنا لگوائیں لیکن آپ کمزور صحت کے ہیں تو پھر آپ تھوڑا موڈرنا سے دور رہیں چائنیز ویکسن سے کام چلالیں بہترین ہے ٹھیک ہے وہ بھی اسی طرح افیکٹیو ہے جس طرح یہ افیکٹیو ہے یہ جو ویکسن ہے یہ ایسے تمام افراد لگوائیں جو کہ بیرونے ملک جا رہے ہیں اور وہاں پر چائنیز ویکسن قابل قبول نہیں ہے کیونکہ سب سے بڑا جو مسئلہ چل رہا ہے جن ممالک نے چائنیز ویکسن کی اجازت دی بھی ہے وہ کہنا ہے ہم بوسٹر شارٹ لگوا ہو آسٹرزنیک کا فائزر یہ گے یہ ہے موڈرنا کے اب اکثر ممالک میں بوسٹر شارٹ ابھی لگی نہیں رہا جیسا کہ پاکستان میں بھی کوئی پالیسی نے ہی بوسٹر شارٹ کی کیونکہ یہ بھی صرف تین کروڑا بادی کو ویکسن لگی ہے تو یہ پریشان نہیں ہو سکتی ہے تو آپ جو ہیں وہ چائنیز ویکسن لگوا کر کام چلا لیں اگر آپ نے کہیں نہیں جانا پاکستان میں رہنا کوئی مسئلہ نہیں تو یہ جو ہے ویکسن یہ بندے کو حل آ دیتی ہے مجھے تو اس نے اچھا خاصا حل آیا ہے تو پسینے ایسے آ رہے ہیں جیسے ابھی ابھی میں نہا کے بیٹھا ہوں سب کا سارا جسم گیل ہے تو اس علاقہ ادھر اختتام کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا کل ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ